آپ کا دوسرا سوال جو تین طلاق کا کہہ رہتے کہ میڈیا کافی تین طلاق اچھال رہی ہے اور اس کا کیا جواب ہے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کے معاشرے میں تین قسم کی طلاق ہے مسلمان کے معاشرے میں ایک طلاق بدت طلاق 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 ایک ساتھ میں گو ہو جاتی ہے ایک طلاق حسن جو طلاق دو ایک مہا رکو ہے اس کے لئے پھر طلاق دو پھر رکو پھر تیسرا طلاق دو اور تیسرا طلاق کے حسن جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے طلاق دو اور تین مہا رکو قرآن کے آیتیں سور بقرہ میں سور نمبر دو آیت نمبر دو سوٹ ٹھیکس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو تین مہا یا تین حیث کی عدت ہے تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لئے تین حیث یا تین مہا تین منسٹری سائیکل اور تھری منتلی کوسس مست ہے کمپلسری ہے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہیں اس کے ایک وجہ ہے ایک صحیح حدیث ابن عباس مدلہ ون وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت ابو بغر کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت عمر کے پہلے دو سال کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی لیکن اس کے بعد حضرت عمر مدلہ ون اس سیٹویشن کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص تین دے دیا تو تین ہو جاتی ہے اس حدیث کے وجہ سے جو اختلاف امت میں ہیں اور کئی علماء میں اختلاف ہے لیکن علماء میں اختلاف ہے رہیں گا ایک منچ پہیں گے کہ ان اللہ وعالم لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس تھیلے کے دو سو چالیس سکتھ اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر پیسٹھ آیت نمبر اک سے ساتھ جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈیفرنس اوپینین کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شو اور بیوی میں تو پہلا شو اور بیوی بیٹھ کے بات کریں ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ دال دیا اور طلاق 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 کر دیا اور طلاق ہو گیا اگر بیوی میں نمک زیادہ دالا بولے آپ کو نمک کم جائے یہ معاملہ سلوچ جائیں گا بیٹھ کے بات کرو پھر بھی بات نہ بنیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورے نسا میں سوہ نمبر چار آیت نمبر پیتیس میں کہ آپ کی درمیان ایک حکم رکھو ایک آر بیٹھر ایک آر بیٹھر بیوی کے طرف سے ایک آر بیٹھر شوہر کے طرف سے مطلب آر بیٹھر حکم کے در آر بیٹھر حکم رکھو بیوی کے طرف سے اور شوہر کے طرف سے اور معاملہ کو سلجھا لو پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کائٹریاز ہے کہ ہے اس کے وقت طلاق مت دو جب آپ غصے میں طلاق مت دو شراب کے حالت میں طلاق مت دو اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو تین ماہاں رکنا چاہئے یہ طلاق کے آسن ہیں جو بالکل صحیح طریقہ ہے طلاق دو اور تین ماہاں رکو اور تین ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ اگر تین ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے تو تین ماہ کے بعد عدد گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے آپ الگ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اقصر مسلمان بھی نہیں جانتے ہیں قرآن کی آیت کیا ہے قرآن شریف میں لکھا وے سورے بقرہ میں سورہ نمہ دو آیت نمہ دو سبتیس میں کہ اگر وہ شخص اپنی قرآنی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت رکیے تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے طلاق کے آسن کے طریقے سے اور تین ماہ ہو گئے عدد گزر گئے چھے مہنے بعد اگر لگا جو میں نے کہا غلط کیا میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پر عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گے اور پھر سے اگر شادی ہوئی پھر سے آپ ساتھ میں لے سکتے پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو پھر تین ماہ رکو پھر سے اللہ ہو جاؤ پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے تین بار جائز ہے تیسرے بار آخری بار ہے اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق حسن کیا صحیح طریقے سے طلاق دیا علاہ دا ہو گئے پھر نکا ہو گیا پھر علاہ دا ہو گیا پھر نکا ہوا میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا پھر سے شادی کی پھر سے بچھڑ گیا پھر سے نکا کے پھر بچھڑ گیا پھر شادی کرنا چاہتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں اور کچھ لوگ جو اسلام کو مزاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیئے تین طلاق دے دیئے ہو گئے ابھی کیا حلالہ کرو قرآن کہتا ہے تین طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ تین بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا حضرت ابو بقر کے ٹائم میں بھی تین طلاق ایک ہی ہوتا تھا حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے تین طلاق تین ہوتی ہے کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پر رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتوہوں نے دیئے اور کئی لوگ کہتے ہیں ان کا فتوہ صحیح تھا اس میں امت کا اختلاف ہے لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو تین طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا تھا کہ ہم اسے کہنے سکتے کیا وہ غلط ہے لیکن علماء یہ کہتے ہیں مثال ابن تیمیہ شیخ ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پریز دے رضی اللہ عنہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہیں اسی لئے ہمیں بات ماننا چاہے قرآن اور اللہ کے رسول کی اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پریز دے تھے پریز اللہ عنہ انہیں رجوع کیا اسی لئے وہ کہتے کہ تین طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے تین نہیں ہوتی اس میں امت کا اختلاف اسی لئے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے کئی لوگ یہ سمجھتے کہ تلاق کے لئے تین بار بولنا ضروری ہے اگر تین بار نہیں کہیں گے تلاق ہوتی نہیں وہ ان کی نادہ نہیں ہیں وہ ان کی جہلت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ میڈیا اچھال رہی ہے ہم مسلمانوں کو یہ تلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے تلاق کے حسن اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پر تلاق دی جا سکتی ہے کب دی جا سکتی ہے کیسے موقع پر دی جا سکتی ہے دینا چاہیے کہنے تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اقتلاق جو امت میں ہیں وہ نہیں رہیں گا اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے